اب نیا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور وہ آخرت کا ہے کیونکہ آخرت بھی ایمان کا حصہ ہے نا وَالنَّاسُ اِذَا مَا تُو يُبْعَثُونَ اور لوگ جب مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے وَالدَّلِيلُ خَوْلُهُ تَعَالَى اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اسی سے ہم نے پیدا کیا تم کو وَفِیْهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تم کو وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَعَرَةً اُخْرَا اور اسی میں سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری بار تارتاً اُخْرَا حدیث میں آتا ہے کہ روح ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے جو درختوں پر چکتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ اور اللہ نے اُگایا تم کو زمین سے اُگانا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر وہ لوٹائے گا تمہیں اس میں وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا اور نکالے گا تم کو نکالنا وَبَعْدَ الْبَعْفِ مُحَاسَبُونَ وَمُجْزِيُّونَ بِعْمَالِهِمْ اور لوگ اپنے مرنے کے بعد کیا ہوگا دوبارہ اُٹھنے کے بعد وَرْبَعْدَ الْبَاسِ بَاسَ ہے دوبارہ جی اُٹھنا دوبارہ جی اٹھنے کے بعد ان کا محاسبہ کیا جائے گا حساب لیے جائیں گے وَمَجْزِيُونَ اور بدلہ دیے جائیں گے بِعْمَالِهِمْ اپنے آمال کا مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھائے بھی جائیں گے اور اٹھا کر ان کا حساب لیا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری اور اپنے عمال کا وہ بدلہ بھی دیے جائیں گے وَالدَّلِيلُ خَوْلُهُ تَعَالَى اور دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُ بِالْحُسْنَا کیا خوبصورت دلیل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ بدلہ دےو ان لوگوں کو اَسَاؤُ جنہوں نے برا کیا بِمَا عَمِلُوا جو بھی انہوں نے عامال کیے یعنی برے عامال کیے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُ بِالْحُسْنَا اور بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کیا اچھائی کے ساتھ یعنی برا کرنے والوں کو برا بدلہ اور اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا کرے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ زمین سے اٹھائے جائیں گے اور پھر اٹھا کر بدلہ دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر خطنے کے ہوں گے ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا اور ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا صادر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہائے شرمگاہیں نظر آئیں گی لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے یعنی انہیں ہوشنا ہوگا کہ وہ دوسروں کی شرمگاہیں دیکھیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی یوم یفر المرء من اخیہ حساب کی کیفیت کیا ہوگی کہ لوگوں کا حساب لیا جائے گا ان کو جزا دی جائے گی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ہر فرد سے ہر ہر شخص سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ آگ سے بچے خواہ خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ممکن ہو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن الگ الگ اٹھایا جائے گا اور پھر ہر شخص کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور ہر شخص پھر اپنے آمال کے ساتھ ہی نجات پائے گا اللہ کی رحمت سے اگلی بات ہے وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنَيُّ بَعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَعْ أَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور جو کوئی بھی بعض کو جھٹلا ہے اس نے کفر کیا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَا اور دلیل ہے اللہ تعالی کا یہ فرمان زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا گُمَان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اللہ یُبَعْثُوا کہ ہرگز نہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قُلْ کہہ دیجئے بَلَا کیوں نہیں وَرَبِّ قَسَمْ ہے میرے رَبْ کی لَتُبْعَثُنَّ البتہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤگے ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر البتہ تم ضرور آگاہ کیے جاؤگے ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیے وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے یعنی اللہ تعالی کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ بندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر دے اور ان سے ان کے آمال کا حساب کتاب لے یہ ضرور ہو کر رہنا ہے نیکسٹ ہے وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَن لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَرْسَلَ اللَّهُ اور بھیجے اللہ نے جمیع الرسول سارے رسول مبشرین ومنذرین خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے سارے رسول اللہ نے کس کام کے لیے بھیجے کہ اچھا کام کرنے والوں کو بشارت دے اور برا کام کرنے والوں کو خبردار کریں وَالدَّلِيلُ خَوْلُهُ تَعَالَى اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے رسولاً کئی رسول جو بھیجے گئے مبشرین ومنذرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے لِاللَّا يَقُونَ لِلْنَّاسِ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علاللہی اللہ پر حجتن کوئی حجت بعد الرسول رسولوں کے آنے کے بعد یعنی لوگ بہانہ نہ کر سکیں کہ ہمیں تو کوئی بات بتائی ہی نہیں گئی وَأَوَّلُهُمْ نُوْاً عَلَيْهِ السَّلَام اور پہلے ان میں سے نوح علیہ السلام تھے یہ رسول تھے حضرت آدم نبی تھے وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور وہ خاتم النَّبِيِّينَ ہے وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوْحُمْ اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح ہیں قولہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کما أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ اور بہت سے نبیوں کی طرف اس کے بعد اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بات بھی ہے وہ جو قبر میں سوال ہوں گے اس میں ہمارا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نبوت کے اندر اس پر ایمان لانے کا حصہ ہے یہ بات کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے آخری مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور مسجد ایسی فضیلت والی نہیں آئے گی مسجد اقصہ سب سے پہلے بنائی گی پھر مسجد حرام اور آخر میں مسجد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوہ محفوظ میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گارے میں لتھڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے وَكُلُّ أُمَّتٍ بَعَسَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِّن نُوْحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ يَأْمُرُهُم بِعَبَادَتِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَا هُمْ أَنْ عِبَادَتِ التَّاغُوتِ وَالْدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ وَافْتَرَضَ اللَّهُ أَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بالتَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ قال ابن القيم رحمه الله مَانَ التَّاغُوتِ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ مَثْبُوعٍ اَوْ مُتَاعٍ وَالتَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ اِبْلِيسُ لَعْنَهُ اللَّهِ وَمَنْ أُبِدَ وَهُوَ رَادٍ وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِ نَفْسِهِ وَمَنْ ادْدْعَى شَيْئًا مِنْ إِلْمِ الْغَيْبِ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي الْحَدِيثِ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ وَأَمُودُهُ الصَّلَاةِ وَزُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَمُ تَمَّتِ الْأُصُولُ الصَّلَاةَ وَكُلُّ اُمَّتٍ اور ہر امت بَعَسَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا اللہ نے اس کی طرف ایک رسول بھیجا مِن نُوحٍ الْا مُحَمَّدٍ نُوحَلِ السَّلَامِ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک يَأْمُرُهُم بِعَبَادَتِ اللَّهِ وَحْدَهُ جو حکم دیتا تھا ان کو ایک اللہ کی عبادت کا یعنی سارے پیغمبروں نے آ کر کیا دعوت دی لوگوں کو توحید کی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کی وَيَنْهَا هُمْ عَنْ عَبَادَتِ التَّاغُوتِ اور روکا ان کو تاغوت کی عبادت سے سارے پیغمبروں نے اللہ کی طرف بلایا اور تاغوت کا انکار کرنے کو کہا وَالدلیلُ اور دلیل کیا ہے قَوْلُهُ تَعَالَ اللَّهُ تَعَالَ کا یہ فرمان وَلَقَدْ وَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول اَنْعَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اشتناب کرو تاغوت سے بچو تم تاغوت کی بندگی سے کیونکہ یہی تو شرک ہے وَافْتَرَدَ اللَّهُ عَلَى جَمِيلِ بَعَدِ الْكُفْرَ بِالْتَّاغُوتِ اور فرض کیا اللہ نے تمام بندوں پر کفر کرنے کا تاغوت کے ساتھ وَالْإِمَانَ بِاللَّهِ اور ایمان لانا اللہ پر یہ فرض ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور تاغوت کا انکار کریں قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ کہتے ہیں مَعْنَتْ تاغوت تاغوت کا معنہ ہے مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ جو تجاوز کر جائے ساتھ اس کے بندہ حَدَّهُ اپنی حَدْ کو مِمْ مَعْبُودِن وہ کوئی مَعْبُود ہو اَوْ مَتْبُوْئِن یا جس کی پیربی کی جائے اَوْ مُتَعْن یا جس کی اطاعت کی جائے یعنی ہر وہ سرکش جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود الہ بن بیٹھے یا مطبو یا مُتَعْبَن بیٹھے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں اور ان سے اپنی بندگی کروائے اپنی بات بنوائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایک طرف ڈال دے تو ان کا انکار کرنا چاہیے اور اللہ کی بات ماننی چاہیے کیا سمجھ میں آئے تابوت کا تابوت کون ہوتا ہے ہر وہ سرکش جو بندگی کی حد سے نکل کے خود خدا بن بیٹھے خود الہ بن جائے خواہ وہ کوئی مَعْبُود وقلب آئے جیسے بُت وغیرہ ہیں لیکن وہ خود تو کچھ نہیں کہتے بندوں کے تو بندوں کو کسور ہے کہ پتروں کو گھڑ کے بند بنا لیے یعنی ایسے لوگ جو اپنی بندگی کروانا چاہیں لوگوں کو اپنے پیچھے لائیں اللہ سے نہ جوڑے اپنے سے جوڑے وہ کہے بس ہماری بات مانا وہ سیدھی ہے یہ غلط وہ کرائٹیریا لوگوں کو یہ نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا وہ کیا دیتے بس وہ کرو جو ہم کہتے ہیں وَالتَّوَاغِتُ كَثِيرُونَ تاغوت بہت سے ہیں وَرُعُوسُهُمْ خَمْسَتُنَ اور ان کے سردار پانچ ہیں پانچ تاغوت ہیں ابلیس لانہ اللہ سب سے بڑا ابلیس اللہ اس پہ لانت کرے ابلیس کیسے تاغوت ہے وہ کیا کرتا ہے اس نے کیا کیا لوگوں کو ایک کثیر تعداد کو بھٹکا کے اللہ کی عبادت سے پھیر کے اپنی بندگی میں لگا لیا اللہ تعالیٰ نے سورة یاسین میں فرمایا نا کہ اَلَمْ آَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اللَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ أَدُوُ مُبِينَ کہ اے بنی آدم کیا تم سے میں نے اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا عبادت نہ کرنا تو شیطان کی عبادت کیا ہے شیطان کی بات ماننا کیا ہے تاغوت تاغوت کون ہے شیطان پھر اسی طرح وَمَنْ اُبِدَا وَهُوَ رَادٍ جو عبادت کیا گیا اور وہ اس سے راضی بھی ہے یعنی ایسے پیر یا ایسے بزرگ جن کے آگے لوگ سجدے بھی کرتے ہیں کبھی دیکھا آپ نے کہ لوگ ان کو زندہ ہوں یا مر گئے ہوں وہ ان کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام پر نظر نیاز دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی تاغوت ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں یا وہ اس پہ راضی ہیں کہ لوگ جب ایسا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں وَمَنْ دَعَنْ نَاسَ اِلَا عبادتِ نَفْسِهِ اور جس نے دعوت دی لوگوں کو اپنے نفس کی عبادت کی اچھا فیرون کیا تھا فیرون تاغوت تھا اس نے کیا کہا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا مابود کہتا تھا الہ کہتا تھا اس کی قوم نے کیا کیا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَتَعُوهُ اس نے اپنی قوم کو ہلکا پایا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی انہوں نے فیرون کا انکار نہیں کیا تاغوت کا انکار نہیں کیا اسی کی بات مانی تو نتیجہ کیا ہوا وہ ان کو لے ڈوبا وَمَنْ اِدْدَعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ اور جو دعویٰ کرے کسی بھی چیز کا علم غیب میں سے جیسے نجومی وغیرہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے مجھے پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ جو لکیریں دیکھ کے دعویٰ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو علم غیب کو تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا تو اس لیے ایسے لوگوں سے بھی دور بھاگنا چاہیے کہ جو غیب کے دعویٰ کریں سمجھ گئے؟ یہ کتنا لوگ صرف فن جسٹ فر فن ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جس میں ایسے مختلف قسم کے شوبدہ بازیاں کی جاتی ہیں ومن حکم بغیر ما انزل اللہ اور جو فیصلہ کرے بغیر اس کے جو اللہ نے اتارا ہے یعنی اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون لائے وَالدلیلُ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَا اِكْرَاحَ فِي الدِّين دین میں کوئی جبر نہیں قَدْ تَبَيِّنَ الْرُشْتُ مِنَ الْغَيِّ تحقیق بازے ہو گئی ہدایت کمراہی سے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ جو کفر کرے گا تاغوت کا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرْ ایمان لائے گا اللہ پر فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْتَا پس تحقیق اس نے مضبوط پکڑ لیا مضبوط کڑا لَنْفِسَامَ لَهَا جس کو نہیں ٹوٹنا وَاللَّهُ سَمِيعُنْ عَلِيمُ اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے وَحَاذَا هُوَ مَانَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اور یہ ہے مطلب لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ کا یعنی اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں تو یہ سارے تاغوت کیا ہے الہ تو جب انسان لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ پڑھتا ہے تو ان سب کے اوپر کلم پیر دیتا ہے ان کی نفی کرتا ہے وَفِالْحَدِيثِ اور حدیث میں ہے رَأَسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ ماملے کا اصل اسلام ہے یعنی اسلام کیا ہے ہمارے ماملے کی بنیاد وَأَمُودُهُ السَّلَاةِ اور اس کا پلر نماز وَزُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کے کوہان کی انچائی اللہ کے راستے میں جہاد ہے وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جانتا ہے تَمَّتِ الْأُصُولُ السَّلَاسَةَ مُکَمَّلُ ہوئے اُصُولِ سَلَاسَةَ تاغوت کے بارے میں چند باتیں اور کروں گی کیونکہ اس باب کا آخری حصہ ہے امام مالک کہتے ہیں کہ تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے امام مالک کیا کہتے ہیں تاغوت کیا ہے ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر یعنی نماز کا وقت ہے آپ نماز بھی پڑھ رہے آپ بس اس شخص کے پیچھے لگے میں ہیں اس کی بندگی کر رہے ہیں اسی کی خاطر کر رہے ہیں اور اسی کے گرویدہ ہو رہے ہیں کہتے ہیں خواہ وہ بت ہو یا کاہن ہو یا جادوگر ہو یا کسی بھی حوالے سے اللہ کا شریک بنا جائے امام ابن قیم کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنا مقدمہ کسی اور کی طرف لے جائے تو اس نے تاغوت کو اپنا حکم مانا پس تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو بندہ اس کی حدود سے آگے لے جائے وہ معبود ہو یا متبو ہو یا متاع ہو ہر قوم کا تاغوت وہ ہے جس کی وہ اندھی اطاعت کرتے ہیں اور انہیں پتا نہیں ہوتا کس میں گناہ ہے یا سواب یعنی ایسے لیڈرز سنوے ایسے لیڈرز جن کی باتیں لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں ایسے ہی جیسے کوئی قرآن کے حرف تو یہ بھی تاغوت کی بندگی ہے جیسے کاہن جادوگر علماء سو علماء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک علماء ربانیین ہوتے ہیں جو رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو علم پڑھ کے سیکھ کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے رہتے ہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اپنے سے جوڑتے ہیں وہ لوگوں کو اپنا پابند بناتے ہیں پھر اسی طرح معبود کی مثال جیسے بت پتھر وغیرہ کے صحابہ کے نزدیک تاغوت کی تشریح جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تاغوت بڑے ظالم مشرک قسم کے سردار لوگ جن کے یہاں جاہلیت میں لوگ مقدمات لے جاتے تھے ایک ایسا سردار قبیلہ جوہینہ میں تھا ایک قبیلہ اسلم میں تھا اور ہر قبیلے میں ایسا تاغوت ہوتا تھا یہ وہی کاہن تھے جن کے پاس شیطان غیب کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو ہے تاغوت سے مراد شیطان ہے اور اکرمہ نے کہا کہ جبت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور تاغوت بمانہ کاہن آتا ہے اور آخری بات جو کی گئی ہے کونسی کہ دین کے اس معاملے کا سر اسلام ہے نماز ستون ہے اس کی کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور جہاد کا مقصد بھی شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن عبدہو و رسولو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یعنی شرک کی بنیاد پر کفر کی بنیاد پر جہاد ہوگا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا یہ جہاد کا مقصد ہے ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے کہ مال غنیمت حاصل کرے یعنی قرائے کا قاتل ہے ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے نامبری کے لیے کہ بہادر کہلائے ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ بہادری کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے آپ نے فرمایا جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شرک ہوتا ہے کہ اللہ کا ہی کلمہ بلند رہے صرف وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی سوال ہو تو کر لیجئے جب ہمارے کوئی پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سمٹائمز ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ ہمارے اراؤنڈ میں ہیں کوئی پاس سے گزر گیا ہے شاید وہ بندہ پیارا میرا یا کبھی خواب میں آتے ہیں اور کوئی میسیج دے کے جاتے ہیں یا کوئی اپنا حال احوال بتاتے ہیں یا بیسی خواب میں آتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت تو ہے ہوتے ہیں یہ سب غیب کی دنیا سے تعلق رکھتا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قبر کے حالات سمجھانے کے لیے یہ خواب کی دنیا کا سلسلہ رکھا کچھ لوگ عذابِ قبر کو نہیں مانتے نا قبر کے حساب کتاب سوال جواب کو کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم اٹھ کے بیٹھیں گے ہم باتیں کریں گے اور اگر قبر کھول کے دیکھی جائے تو کچھ نظر نہیں آتا آپ دیکھئے کہ جب کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کسی سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے کچھ کھا رہا ہوتا ہے کئی دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ بستر پر ہوتا ہے یا باہر والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے مثلا آپ اپنے بچے کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں وہ خواب دیکھ رہا ہے اٹھ کے کہتا ہے تم تو میرے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تم کہاں سے دیکھ رہے تھے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت نہیں آ رہا ہوتا لیکن سب اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں کئی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ ایسے کوئی خواب میں رویا کس کس کو رونا ہے خواب میں یہ دیکھیں کوئی ایسا نہیں جو نہ رویا ہو اور کبھی آپ روتے روتے اٹھ جاتے ہیں تو آنسوں بھی نکل رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے وہ چیز کیا تھی جس میں آپ روئے وہ کہاں گئی کبھی آپ کسی کو ملنے لگتے ہیں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں کتے میں آنکھ کھل جاتی اور آپ کہتے ہیں کاش میری آنکھ نہ کھلتی تو میں اپنے محبوب شخص سے مل لیتا خواب میں بعض وقت فوج شدہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ان کے گلے ملتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں کبر کی دنیا بھی سمجھیں ایسے ہی ہے کیونکہ نیند اور موت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ہر روز صبح اٹھ کے ہم کیا دعا کرتے ہیں الحمدللہ اللہی احیانا بادما اماتنا ویلیہ النشور کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے وہ کہاں بستر پر سوئے ہوئے مرے ہوئے تھے ایک طرح سے اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھائے جانا ہے تو اس لیے کبھی بھی قبر کے حساب کتاب میں قبر کی سزا میں جزا میں شک نہ کیا کریں کیونکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے جس طرح خوابوں کا تعلق عالم غیب سے ہے ہم خوابوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوتا کیا ہے لیکن ہوتا ہے سب مانتے ہیں نہ ہوتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے یہ کسی کو پتا کیفیت ہم نہیں جانتے جی کیا یہ جہاد ہے جو ہم علم سیکھنے اپنے گھر سے آئے اور اتنی مشکل دور میں ہم جاتے ہیں آتے ہیں اور یہ سب کیا ہم جہاد کر رہے ہیں جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اٹموز سٹرگل کرنا جو بھی انسان محنت کرتا ہے وہ سب اس کا جہاد ہی شمار ہوتا ہے لیکن جو اصل جہاد جس کو جہاد کے لفظ سے مطلب لیا جاتا ہے وہ جنگ مراد ہے یہاں پر اس حدیث سے مراد جو لیا گیا ہے مجید تاغوت کا انکار کرنا اس کا مطلب کیا ہے انکار کرنے سے مراد خروج نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل آئے اور کہ ہم انکار کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم ان چیزوں سے راضی نہیں ہیں اگر کسی چیز کو آپ ہاتھ سے بدل سکتے ہیں تو بدل لیجئے اگر آپ دلیل سے بدل سکتے ہیں زبان سے تو آپ اس سے بدل لیجئے نہیں تو اپنے دل میں اس کا انکار کیجئے کہ یہ قانون غلط ہے یا یہ طریقہ درست نہیں اس کا انکار یہ مطلب ہے لیکن پھر ہجرت کی بات نہیں آتی کہ جہاں احسان ہال تو فرض نہیں ہو جاتی ہجرت کہا جائیں گے دنیا کا کوئی ایک حصہ مجھے بتا دیجئے تاغوتی نظام دواقی میں ہر جگہ نہیں ہے نا تو جہاں رہ رہے ہیں وہاں مومن بن کے رہے ہیں یہ جو بات ہے نا احسان کی مجھے اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے احسان سے متعلق ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے اس کا مطلب پرفیکشن نہیں ہے اس لیے کہ پرفیکٹ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے صرف اور عبادت خواہ وہ نیت ہو خواہ وہ کال ہو یا عمل کوئی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہمارا کام ہو وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا نیتیں بھی بدلتی رہتی ہیں مطلب اوپر نیچے ہوتی ہیں جیسے ایمان ہمارا گھٹا بڑھتا رہتا ہے تو ہمیں ایسی صوبتیں ایسی مجالے سے اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ہماری نیتیں بھی مضبوط ہوتی رہیں گے لیکن یہی تو فائٹ ہے کہ آخری وقت تک ہم نے یہی تو فائٹ کرنی ہے کہ ہم نے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے اگر نیت ہماری کم ہو جاتی ہے ہمارا ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے تو ہم نے واپس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کہہ کہ جب ہمارا آخری لمحہ ہو تو ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں سلام علیکم استاذ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا خواب کی تو ریسنٹلی نیشنل جیگرائفک پہ ایک ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ایک شخص تھا آئی سی او میں تو جب آئی سی او میں کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ساری مشینیں وغیرہ اتار دیتے ہیں کیونکہ سب چیزیں جواب دے رہی ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مشین تھی جو برین کے ساتھ کنیکٹڈ تھی وہ سیگنلز ڈیتیکٹ کرتی تھی لیکن جیسے ہرٹ بیٹ ہوتی ہے نا ویسے وائس سیگنلز کو ڈیتیکٹ کرتی تھی اور اس کی فریکونسی کو اور اس کو ڈیتیکٹ کرتی تھی کہ وہ کتنا کانچس ہے سٹن کیا برین کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سیو میں جو پیشنٹ تھا وہ مرنے والا تھا اور سب کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ مر گیا ہے لیکن ہم نے دیکھی کہ وہ نارمل فریکونسی ریٹ تھے اس کے کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ اصل میں نظر نہیں آ رہا تھا اور کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ اور پیشنٹس کے پر وہ ٹرائے کیا تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ کچھ پیشنٹس ہیں جو نارملی لوگ کی طرح کسی سے کوئی کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کی فریکونسیز اس طرح ہوتی ہیں یا کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو چیخ رہے ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ وہ فریکونسیز ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈر بھی لگا تھا اور اللہ تعالی سے بہت دعا کیا قرآن پاک میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ہم ضرور دکھائیں گے اپنی آیات کائنات میں اور ان کے نفسوں کے اندر ان کو نشانیاں دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل حق ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی نے جو باتیں غیب کے علم میں ہمیں بتائی ہیں وہ نشانیوں کے ذریعے واضح بھی کر دے گا اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ دیں گے اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لاتے میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈیفرنٹ پنسورے ہوتے ہیں اس میں ایک منزل کا ہوتا ہے جو آخری میں ہوتی ہے تک سے منزل لکھی ہوتی ہے تو اس پہ کیا حقیقت ہے کیا یہ ہمیں پڑھنی چاہیے قرآن مجید کا حصہ ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں ہاں جی پڑھ سکتے ہیں کہ شفا کے لیے ہیں مختلف آیات ہیں ان میں سے کچھ آیات کے دلائل بھی ہیں تو پڑھی جا سکتی ہیں ستہار چائنہ میں کئی لوگوں سے یہ پوچھنے کا اتفاق ہوا کہ تم لوگ اپنے ریلیجن کے لیے کہاں سے رہنمائی لیتے ہونا تو زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے ریلیجن کے لیے کہیں سے ہمیں رہنمائی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیں کچھ پتا ہے ہمیں جو ہماری حکومت بتاتی ہے ہمیں صرف اس کو فالو کرنا ہوتا ہے کتنی ضرورت ہے مسلمان کس کام کے لیے پیدا ہوئے اور کن کاموں میں پڑھے ہوئے اس پر لوگوں کا رویہ ہمیں ساتھ بہت زیادہ جارہانہ ہوتا ہے یعنی نیکی تو لوگ کرتے ہیں لیکن برائی سے نہیں بچ پا رہے ہوتے ہم خود بھی تو اس کے لیے کیا کیا جائے کیا طرز عمل ہوئے صبر کے ساتھ انسان جو برائی ہے اس کو بتائے یعنی ہم ڈر جاتے ہیں نا لوگوں سے تو اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری شامت آئے گی تو پھر صبر والا پارٹ تو ہمارا رہ گیا نا تو مکمل نہیں پھر کام ہوتا احسن طریقے سے بتاتے رہنا چاہئے اور بحسن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں یہ تو پورا بھروسہ ہے کہ نفع نقصان اللہ ہی کی ذات میں اسی سے ہے لیکن پھر جو کہتے ہیں کہ بری نظر ہوتی ہے تو وہ بھی کیا پھر وہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے جی وہ بھی اللہ کے ازن سے ہی ہوتی ہے جی اسلام علیکم والیکم یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ درود تنجینہ جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں درود مقدس اور درود لکھی نہیں یہ مسلون نہیں ہے یہ نہیں پڑھنے چاہیے مسلون نہیں ٹھیک ہے آج کا سیشن ختم ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی مجھے یہاں آنے کی اور پھر ہم سب کو یہاں آنے کی اور مل بیٹھنے کی اور ہمارے علم میں اور ایمان میں اضافہ اللہ ہی کی طرف سے تھا اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے اور ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور اب دعا کریں کہ ڈی ایچ ای کی بیڈنگ جلد بنے اور ہم وہاں پر سیشن کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سب کا حصہ اس میں ڈالے میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گی کہ چاہے ایک روپے سے حصہ ڈالیں اپنا حصہ ضرور ڈالیں کیونکہ وہاں جو کچھ بھی ہوگا اس میں پھر جب تک ہوگا انشاءاللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ